آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کچھل کوئی کوئی باز کوئی اس طریقہ پرندہ جو نوز کے کھاتا ہے شکار کر کے کھاتا ہے مار کے کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آج ہم لوگ دیکھنے جارہے ہیں آپ کے جب ویڈیو تلد پھنیسے بات کرنے گا تو اگر آپ خواب میں کوئی ایسا چیل جیسا پرندہ دیکھتے ہیں یا پھر باز دیکھتے ہیں یا جسے انگلش میں ہوق کہتے ہیں یا فال行 کا تھے ہیں یا اس طریقے کوئی جانور جو اس category یا اس family میں آتا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کے دو مطلب ہے میں دونوں آپ کو بتاؤں گا اور ان دو مطلب میں بھی کافی زیادہ سب category ہے ہم سب پر بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں اگر وہ جو آپ کا falcon ہے یا جانور ہے ہم لوگ اس کو اس پوری ویڈیو میں hawk کہتے ہیں hawk کہیں گے تو پھر اس کے کئی سارے جیسے words ہیں chile اور baz ان سب کو ہم لوگ کر کے ایک hawk کہتے ہیں تو اگر وہ جو hawk ہے وہ obedient ہے یعنی کہ وہ آپ کی بات مان رہا ہے اگر آپ نے دیکھا آپ اسے بلا رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں خواب میں تو وہ ویسا کر رہا ہے تو اس کے پانچ مطلب ہو سکتے ہیں کیا مطلب ہو سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں تو جو پہلا ہے وہ ہے کہ جو آپ چاہتے تھے کوئی آپ خوشی چاہتے تھے کوئی آپ چیز چاہتے تھے وہ آپ کو مل جائے گی پہلے چیز دوسری چیز یہ خوشحالی کا پرتیق ہے میں نے آپ کو جیسے فرس پوائنٹ میں بتا دیا تو یہ گوڈ نیوز اور خوشحالی کا پرتیق ہے کہ کوئی اچھی خبر آپ کے لئے آنے والی ہے آگے چل کے یا کوئی بہت زیادہ ایک ایسی خبر آنے والی جس سے آپ بہت زیادہ ایکسائٹید اور انتھوزیاسٹک اور بہت پرومیننٹ فیل کریں گے اس طریقے کوئی نیوز آنے والی ہے یہ دوسرا ہے تیسرا ہے کہ اگر آپ کوئی کام فسا ہوا ہے کوئی میک فسا ہوا ہے کوئی آپ کا پنگا فسا ہوا ہے بہت وقت سے اور وہ فسا ہوا ہے وہ آگے پیچھو ہونی پارا یا کوئی کیس فسا ہوا ہے کچھ اس طریقے کی پروبلم فسی ہوئی ہے تو وہ آپ کی پاسٹر ہو جائے گی وہ آسانی سے آپ کی پہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو ابھی تک اتنا تھما ہوا تھا ماملہ آپ کا وہ آگے بڑھ جائے گا تو یہ ہماری ثرڈ مینی ہو گئی اگر آپ کے پاس آگے بات کریں تو پھر ویلت کا آنا فار ایکزامپل اگر آپ کے حاک آپ کے شہر میں حاک کی ویلیو پانچ سو روپے جو کی میں نے بہت کم بتا دی اتنا عمومن ہوتا نہیں ہے جتنی بھی ہو as for your grants تو وہاں پر اتنا پیسہ آپ کو ملنے والا اس کا یہ بھی interpretation ہو سکتا ہے اور وہ جتنا بھی ہو ہزار دو ہزار تین ہزار تس ہزار جتنا بھی ہو آپ کے شہر کے حساب سے جہاں آپ رہتے ہیں اتنا آپ کو پیسہ ملنے والا یہ بھی ایک interpretation ہو سکتی ہے hawk سے اور وہ جو hawk ہوگا اگر وہ آپ سفید رنگ میں دیکھتے ہیں وہ جو پرندہ ہے وہ جو hawk ہے وہ سفید رنگ میں دیکھتے ہیں تو یعنی کی وہ obedient ہے یہ زیادہ چانس ہے اگر وہ سفید رنگ میں موجود ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ obedient ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ obedient نہیں ہے تو اس کے کیا کیا مطلب ہے یہ ہم نے 5-6 مطلب دیکھے اگر وہ obedient ہے تو اس کے کیا کیا مطلب ہو سکتے ہیں میں آپ کو سامنے پیش کر دیا اگر وہ obedient نہیں ہے تو اس کے چار مطلب ہو سکتے ہیں چار ہم لوگ interpretation لے سکتے ہیں کیا کیا چلیے بات کرتے ہیں پہلا ایک بہت زیادہ وادی اور کٹھور آپ کے اوپر رولر آپ کے پاس ہے آپ کے اوپر مالجوگ ہے اس کا ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے دوسرا ایک ایسا رولر جس کا کوئی ایمان نہیں ہے مطلب دھرم ہوتا ہے نا کوئی ایک ہوتا ہے کسی کے لیے محبت رکھنا عقیدت رکھنا رقبت رکھنا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ شیطان کی طرح ہوگا ساری چیزیں خراب کرے گا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یعنی جو آپ کے زمانے آپ تو خرنگ ہوتے نہیں ہیں تو جو بھی آپ کے سٹی کا minister ہے یا جو بھی ہے وہ اس طریقہ ہوگا جو یہاں پر hawk کے فارم میں represented ہے اگر انہوں نے آگے بات کریں ایک ایسا بچہ hawk سے یہ بھی معنی ہے یہ بھی تعبیر ہے کہ ایک ایسا بچہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اٹائر دیا چیزیں سپلائی کی محبت دی رغبت کری عنایت کری وہ ساری چیزوں اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی اور وہ ان سے باغی ہو جائے گا ان کی باتچیت نہیں کرے گا بالکل ان سے ایک اٹیچمنٹ نہیں ہوگا ڈیٹاس ہو جائے گا اور اپنے ہی ایک دنیا بس آئے گا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے hawk کا خراب کی طرف یعنی کہ انو بیڈینٹ جیسے کہ ہم نے فارس ٹائنز او بیڈینٹ بات کی تو انو بیڈینٹ پہ یہ مطلب ہو سکتا ہے ایک hawk کا اور جو آخر یہ وہ ہے بینڈٹ بینڈٹ یعنی کہ ڈاکو اور اس طرح جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ اس hawk سے یہ بھی ریپریزنٹائشن ہو سکتی ہے تو وہ hawk یہ بھی ریپریزنٹ کر سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ hawk خاص کر سفید رنگ کا ہے تو او بیڈینٹ ہے تو پانچ مطلب ہے او بیڈینٹ پہ کام کرتا ہوں میں الگ موضوع پہ نالج موجود ہے چینل پہ سارے جا کے دیکھیں اپنے سارے موضوع ممبران تک شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی بتا چلے کیا کیا چیزیں آج بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں اور وہ ان کو دیکھ پائیں سمجھ پائیں جان پائیں اور ان کو یہ چیزیں پہنچ پائیں میں کچھ نہیں جانتا فقط یاد مان لیے میں کچھ نہیں جانتا میرا کوئی بسات نہیں ہے فقط خدا کے رحم و کرم پہ چلتا ہوں اور میری کوئی آفات نہیں آپ سے رہا لیتا ہوں ہمیشہ کی طرح ایکی بات کمبک کیونکہ یہ بات سے اول کوئی ہے نہیں اس بات کے بعد کچھ ہے نہیں خدا کو ایت کرو خدا کو ایت کرو خدا آفس